دوستو آج میں لائے ہوں کٹن کڑی مسلم سٹنگ سری لنکا اس پر ایک ویلاغ ہے اس پر ریکشن کرنے والا ہوں دیکھوں گا مسلمان سری لنکا میں کس طرح رہتے ہیں اور یہ کیسا شہر ہے جہاں پر ساری مسلمان ہیں تو دیر کے بغیر یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پوری ویڈیو میرے ساتھ دیکھئے گا سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا کیونکہ اچھے اچھے ریکشن لے کر میں آتا رہتا ہوں اور پلیز ساری ویڈیو کے میں میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ کمال کی ویڈیو ہونے والی ہے پہلی دفعہ دیکھنے والے ہیں مسلم سٹنگ سری لنکا جوش سری لنکا یہ تو بالکل پاکستان کی شہروں کی طرح ہے کمال کا لگ رہا ہے جیسے ہماری اپنی شہر کی گلی ہیں اور اس کی شہر ہیں ہمیں کہ سب چلی رہا ہے وقت طرف سب کلی ٹوٹس ہماری واو مزا تو واقعی کسی شہر کی ایسی گلیاں دیکھنے کا آتا ہے مطلب کہ نجلے لیول پر سٹریٹ لیول پر کیسی زنگی گزاری جاتی ہے یہ سب کچھ دیکھنے کا اپنا ہی مزا ہے ڈرون شورٹ یا ویسے سین تو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں لیکن سب سے زیادہ مزا اس چیز کا آتا ہے مجھے دیکھنے کا آپ کو کیا تھا آپ مجھے بتائیں اور یہ جس طرح دکھا رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے ہمارا شہر ہے اس کی گلیاں کا شوٹ ہو رہا ہے ایسے نہیں لگ رہا کہ یہ پاکستان ہے اور سری لنکا پتہ نہیں کتنا دور ملک کم سے دور ہی ہے نا انڈیا کے ساتھ ہمارے انڈیا اور پھر سلاعت میں سری لنکا اور واقعے میں ہمارا ارکیٹیکچر ایک جیسے ہی ہے ملک شہر ہے ہمارے کے بردارے میں so i know there's been a lot of tension in recent years with religious things that have happened and it sucks those things happen that's always extremists in every religion and every country but hey how are you یہ بات تمہیں مانتا ہوں کہ سری لنکان پیپل بہت زیادہ فرینڈلی ہیں بہت زیادہ یہ بات ہوتی ہے ایک تو ویڈیو کے دیکھ کے بولتے ہیں لیکن ایک چیز خود عزمائی ہی ہوتی ہے وہ میں نے عزمائی ہے کہ سری لنکان پیپل بہت زیادہ فرینڈلی اور محبت کرنے والے ہیں بیلکوس بہت سمائل کیوتی ہے کوئی چاہتا ہے چاہتا ہے کے بارے ہائے بہتر ہی نے مطلب نہیں ہے میں بھر میں گا رئیے ہاں جب حلوانا ہمارے 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 ہوالود پرد ہمی میں اتечاہ ہوتا ہے ہم اتباکاتوں کا کماری ہوتا ہے ہم سکتا ہاتا ہوتا ہے سموالی ہمارے ہوتا ہے ایک کم ہیں ہے میں ہوتا ہے ہوتا ہے اور ہوتا ہے آپ اس متفاضی دلوں کا سکتا ہے وہ وہ سب کمک ہے اور وہ چیتھے چیز وہ کامٹ ہے بلکل شور شہر کا ٹریفک کا بلکل پاکستان شہروں کی طرح کا ہے یقین کریں انڈیا پاکستان سری لنک کوئی فرق نہیں یار کتنے کیوٹ ہے یا یہ مسجد ہے زبادہ درس اچھا یہ میوزیم ہے اچھا یہ میوزیم یا اور بلکل یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے مسجد ہے یا کوئی مدرسہ اسی طرح کی ہوتی شہر ہیں ہماری طرف بھی یار کمال ہے کہ میوزیم کی بلڈنگ کو بھی مسجد ایسا بنایا گیا جار وہ یہ نئی چیز ہے میرے لیے یہ فرقی بھی دوری بھتین ہے اب یہ طرح کی مارک کرنی ہے اور ان یہ سے اکتے ہیں وہاں جانتی ہیں تمہاریں اگر انگریں گئی بھتین ہے واقعہ میں یہ نئی چیز ہے جار یہ کس چیز کی بننے ہیں یہ جو پیلر اور یہ کیا چیز ہے یہ مجھے بتائیں یہ کیا چیز ہے اس نے سمجھ نہیں ہے کیا بول رہا وہ بلکل سیم بلکل سیم بول رہا ہے بول رہا ہے بول رہا ہے بول رہا ہے اچھا یہ میں اپنی پوری زنگی میں پہلی دفعہ ریڈ بنانا دیکھ رہا ہوں یہ صرف سری لنکا میں پایا جاتا ہے یہ کس علاقے میں یہ بڑی زبردست چیز میں دیکھ رہا ہوں ہر چیز اس ویڈیو میں میرے لیے نہیں ہے یہ تو ہر جگہ پہ جاتا ہے پاکستان میں بھی کئی کھڑے ہو جائیں بس یہ مانگنے والے لازمی آ جائیں گے ہر حال میں وکی گ میں رکھ ایک چیز اکنی میں mandate دیکھ رہے ہیں وہی مسی کے کیے رکھ ہوں کیا یہ چیز ہے چیز ہے ایسا یہی ہے جسی طرح تھی ہمارے میں بڑا بڑا چیز ہے اس کو کیا بولتے ہیں خریج کے لے کیسے جائیں گے ہمیں پیس ہمیں پیس ہمیں پیس یہ ہے یہ کعھا ہے یہ کا�nego میں نے یہاں کعotion کھنے کے دوبارے چھوٹا چھوٹا کھنے کے د summoned چھوٹا Sug tour یہ چیز فعلی ہے میں نے یہ کیا چیز ہے سری لنکا کی ٹاپ ٹین پلیسز جس پر میں لازمی جاؤں گا وہ بھی اسی طرح تھا سٹریٹ ٹلیور پر جو کچھ ہوتا ہے وہ دیکھنا اس میں بھی نہ میں نے کچھ سپارٹ پک کیے تھے نیشنل پارس وغیرہ بھی اور آپ سے بھی ریکیسٹ کی تھی مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہاں پر مجھے آنا چاہیے اور یہ سری لنکا میں میں فروٹ بھی پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں یہ بھی لازمی میں سری لنکا میں آکر یہ سب کوئی ٹیسٹ لازمی کروں گا کیونکہ میرے لیے سب کچھ نیا ہے جو بھی ریڈ بنانا میں نے اپنی زنگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے یہ نہیں کہ ویڈیو میں بھی پہلی دفعہ دیکھا ہے اتنا زبردست ہے اور یہ اتنو بڑا فروٹ ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے اور اس کا ٹیسٹ کیسا یہ بھی مجھے بتائیں اس نے اٹھا لیا ہے واقعی میں سٹرونگ یار کتنے کیوٹ ہے چوزے یہ چوزے میری بیٹی کو بہت پسند ہے چھوٹے چھوٹے اتنے پیارے لگتے ہیں نہیں چلتے چلتے لیکن اس کو ہم اکیلے گھر میں رکھ نہیں سکتے بلی اٹھا کر لے جاتی ہے سب کچھ پاکستان جیسا سب کچھ توکہ سا رہا襲 میں صرف آرکیٹیکچر واقعی میں مسلم آرکیٹیکچر ہے یار یہ پہلے میں نے کسی بھی سری لانکا کی شہر میں اس طرح کا نہیں دیکھا اس طرح کی میلڈنگ جو ہمارے مسلم کلچر سے مواسلت کھاتی ہیں اچھا وہ بھی یہی بات کر رہا ہے کہ اس شہر میں جو کچھ میں نے دیکھا نا وہ میں نے سری لانکا کے کسی اور شہر میں نہیں دیکھا یہی چیز میں بھی آپ سے بہول رہا ہوں کہ جتنے شہروں پر ہم نے ریاکشن کیا نا یہ پہلا شہر ہے جس کی بلڈنگز ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم پاکستان میں گھوم رہے ہیں بالکل ایسی ہماری طرف مزار مسجدیں اور بلڈنگز ہیں لیکن اس میں ایک خاص بات تھی کہ جو میوزیم کی بلڈنگ تھی وہ بھی مسلمانی فن تعمیر تھا ارکیٹیکچر تھا اور اس کے علاوہ بھی بہت سی بلڈنگ ہے ان کو اسی طریقے سے بنایا گیا یہ بڑی کمال کی چیز ہے یہ تو پھر پاکستان انڈیا سری لنکا بنگلہ دیج لاؤڈ سیٹی تو ہماری ساری ہوتی ہیں کہیں نہیں ہیں کہ شہر میں میں جگہ پر ہوں اور ہمیں خموشی مل جائے ٹریفک لوگ اللہ یہ تو پھر ہمارا دستور ہے نا ہمارے سب کا وہ بھی مسجد ہے بڑا کمال کریا ہے دل کو دیکھ کرنا سکون آرہا ہے اپنا اپنا سب کو لگ رہا ہے واقعہ میں واقعہ میں یہاں سے یہ سری لنکا نہیں لگ رہا مجھے کوئی الگ سٹی کوئی الگ کنٹری لگ رہا ہے یہ حال حزب اللہ حال ماشا اللہ یہ کیا ہے یہ بول رہا ہے یہ گورنمنٹ کی بیلڈنگ ہے یہ گورنمنٹ کی بیلڈنگ ہے یہ کیا تھا مجھے میرے خیال میں تو یہ مسجد لگ رہی تھی مگر وہ بول رہا ہے یہ کہ گورنمنٹ کی بیلڈنگ ہے سمجھ نہیں آئی اس بات کی مجھے اچھا یہ مسجد نہیں ہے یہ تو بہت ہی الگ چیز ہے بلکل ازان ہو رہا ہے میرے خیال میں تو بھی کنٹیون ہویا یہ ویڈیو میرے لیے یہ بہت ہی زیادہ عجیب چیز تھی اسلامی جو بھی ہماری مذہبی جگہیں ہیں جس طرح ان کی فن تعمیر ہیں ان کا آرکیٹیکٹر ہے اسی طرح یہ عام سرکاری بلڈنگز اور اس کے علاوہ جو بھی بلڈنگز ہیں وہ اسی طرح کی بنائی گی ہیں اس میں کیا خاص بات ہے ویسے خاص بات جو بھی ہونا دیکھ کہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کا ایک شہر ہے سری لنکا میں جہاں پر مسلمز ہیں زیادہ تعداد میں اور انہوں نے ایک اپنے طریقے سے شہر کو ڈھالا ہوا ہے بڑا زبردست ہے یہ ہاں ایک بات میں لگ کروں گا ایسا شہر بنانے کے لیے حکومت کی سرپرستی بھی ہونی چاہیے جس طرح حکومت نے سپورٹ کی ہوگی کہ مسلمز ازادی سے رہیں یہ بڑی بات ہے آپ بہت زیادہ خوش نصیب ہیں یار وہاں کے لوگ اتنی زیادہ ازادی ملتی ہے ان کو ہماری طرف بھی ازادی ہے لیکن واقعے میں نا جو کمیونٹی گرنی جاتی ہے وہ ہوتی تو کمیونٹی ہے ان کو عبادت کی ازادی ہونی چاہیے ہمارے ملک میں بھی ہے آپ بھی رہتے ہیں بہت اچھی چیز ہے اس میں جو سٹریٹ میں اس نے سب کچھ دکھایا نا میں اچ دچ رہ گیا ہوں خاص کر وہ جس طرح ہمارے ایسی گلیوں تھی جیسے پاکستان کی ہیں اور پھر اس کے علاوہ فروٹ میرے لئے نہیں تھے یہ تو میں لازمی ٹیسٹ کروں گا ریڈ بنانا زنگی میں پہلی دفعہ دیکھا اتنوں بڑا فروٹ وہ کیا تھا زنگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے اور پھر اتنوں بڑا فروٹ اس لڑکے نے کتنی آسانی سے اٹھا لیا تھا واقعی میں حمد کی بات تھی بہت زبردست لگا بہت زبردست اس کا دوسرا پارٹ بھی میں لازمی جلدی دیکھوں گا سب کچھ بہت زبردست لگا امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی کیونکہ مجھے ذاتی طور پر انتہائی مزے کی لگی ہے بہت زیادہ پسند آئی ہے میرے ساتھ ساتھ ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ان کی ویڈیو کے لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں بہت زبردست ہے وی لاغ مجھے بہت پسند آیا سری لنکا پر اور سری لنکا کی جتنے بھی شیئر دیکھ رہا ہوں کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کو ضرور ملتا ہے بہت اچھا لگا ہے اپنا خیار رکھئے گا بائے بائے